ماں پر اور پتا پر کچھ پنگتیاں آپ کے بیچ نویدت کرتا ہوں آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کن کی ماں جیوت ہیں اور کنہوں نے ماں کو کھو دیا پر میرا ویقتقت مت یہ ہے کہ جن کی ماں جیوت ہیں جن کے پتا جیوت ہیں وہ دنیا کے سب سے سمپن لوگ ہیں وہ دنیا کے سب سے امیر لوگ ہیں وہ دنیا کے سب سے دھنا جے لوگ ہیں ایک منٹ کے لئے بچپن میں لوٹیے گا یاد کیجئے گا جب ہم بہت چھوٹے تھے ماں کی گود میں تھے ماں کا استنپان کرتے تھے تب ماں کا ایک استن موں میں لے کر ہم نے اس ماں کو دوسرے استن پر اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں سے نجانے کتنی بار مارا پر اس ماں نے ہمیں دودھ پلانا بند نہیں کیا مطروں لاد کھا کر بھوجن دینے کی شکتی اس پرمپتہ پر میشور نے دنیا میں یدی کسی کو دی ہے وہ صرف ماں کو دی ہے ماں کے علاوہ اطاقت کسی کے پاس ہوں مطر ماں کی وندنہ میں کرتا ہے یاد کیجئے گا ان دنوں میں جب ہم چوکے میں رسوئی میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے اور ماں کھانا بناتی تھی اس وقت تھالی پر بیٹھ کر ہم نے جب بھی ادھر ادھر دیکھا وہ ماں سمجھ گئی اور اس نے نمک کا ڈبا ہماری طرف سرکا دیا ہمارے بنا بولے کو سمجھنے والی وہ ماں جب ہم اسے کھو دیتے ہیں وہ ماں ہمیں بہت یاد آتی ہے وہ ماں جو ہمارے پرکشا دیتے جاتے وقت دہی کی کٹوری لے کر شگن بن کر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اسے ہم کھو دیتے ہیں وہ ماں ہمیں بہت یاد آتی ہے رمیج سوچ کی چار پنگتیاں ماننی نیتا جی یہاں بیٹھے ہیں میں پڑھتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہے کہ بہت روتے ہیں لیکن دامن ہمارا نم نہیں ہوتا ان آنکھوں کے برسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا میں اپنے دشمنوں کے بیچ بھی محفوظ رہتا ہوں میری ماں کی دعاوں کا کھجانہ کرنا سوامینات پانڈے کی تین پنگتیاں سناتا ہوں سوامینات پانڈے نے تین پنگتیوں کا اوپرنیاس لکھا امیتاب جی بیٹھے ہیں جایہ جی بیٹھیں ہیں تین پنگتیوں میں پورا اوپرنیاس لکھ دیا اس نے لکھا ایک ودوہ ماں تھی اس کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا نیچے والے مالے پر رہتا تھا دوسرا بیٹا اوپر والے مالے پر رہتا تھا ودوہ ماں پندرہ دن ایک بیٹے کیاں کھانا کھاتی تھی ودوہ ماں پندرہ دن دوسرے بیٹے کیاں کھانا کھاتی تھی پر یہ اس ودوہ ماں کا دربھاگ تھا کہ سال میں جو جو مہینے اکتیس دنوں کے ہوتے تھے اس ایک دن اس ودوہ ماں کو اپواس رکھنا پڑتا تھا نو مہنے پیٹ میں رکھنے والی ماں جب ایک جوان بیٹے کو ایک دن بھاری لگنے لگی تب اس نالہ ایک حاسبین کے قوی نے کچھ پنگتیاں ماں کے لیے لکھی سنیے گا یاترہ کیجئے گا میرے ساتھ ماں سمویدنا ہے بھاونا ہے احساس ہے ماں جیون کے فولوں میں خوشبو کا واس ہے ماں روتے ہوئے بچے کا خوشنما پلنا ہے ماں مرثل میں ندی یا میٹھا سا جھرنا ہے ماں مرثل میں ندی یا میٹھا سا جھرنا ہے ماں لوری ہے گیت ہے پیاری سی تھاپ ہے ماں پوجہ کی تھالی ہے منتروں کا جاپ ہے ماں آنکھوں کا سسکتا ہوا کنارہ ہے ماں گالوں پر پپی ہے ممتا کی دھارہ ہے ماں جھلستے دنوں میں کوئل کی بولی ہے ماں مہندی ہے کمکم ہے سندور ہے رولی ہے ماں ماں کلم ہے دوات ہے سیاہی ہے ماں پرماتما کی سویم ایک گواہی ہے ماں ماں تیاغ ہے تپسیا ہے سیوا ہے ماں ماں فونک سے تھنڈا کیا ہوا کلیوہ ہے ماں ماں نستان ہے سادنا ہے جیون کا ہون ہے ماں ماں جندگی کے محلے میں آتما کا بھون ہے ماں ماں چھوڑی والے ہاتھوں کے مجبوط کندھوں کا نام ہے ماں ماں کاشی ہے کعبہ ہے اور چاروں دھام ہے ماں ماں چنتہ ہے یاد ہے ہچ کی ہے ماں ماں بچے کی چوٹ پر سسکی ہے ماں ماں چولہ دھواں روٹی اور ہاتھوں کا چھالہ ہے ماں ماں جندگی کی کلوہ ہٹ میں امرت کا پیالہ ہے ماں ماں پرتھوی ہے جگت ہے دھوری ہے ماں بینہ اس سرسٹی کی کلپ نادھوری ہے تو ماں کی یہ کتھانا دی ہے یہ ادھیائے نہیں ہے اور ماں کا جیون میں کوئی پریائے نہیں ہے تو ماں کا مہت دنیا میں کم ہو نہیں سکتا اور ماں جیسا دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا ماں جیسا دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا تو میں قویتہ کی یہ پنگتیاں ماں کے نام کرتا ہوں میں دنیا کی سب ماتاؤں کو پرنام کرتا ہوں